جتیندر شرمہ کام روک کرتے ہیں ممبئی سے مارسات لائف جڑے ہوئے جو لگاتار جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور پولیس کی طرف سے جو کاروائی ہو رہی ہے اس کو ٹریک کریں جتیندر یہ جو بیان ہے تنشا کی ماں کی طرف سے دیا گیا اور وہ اب اپنی بیٹی کے لئے انصاف مانگ رہے اور صاف کہا جا رہا ہے کہ کس طرح سے شوزان نے دھوکھا دیا اور اس کے بعد ان کی بیٹی نے قدم اٹھایا یہ جو بیان ہے وہ کس طرح سے اور زیادہ مشکلے بڑھا سکتے ہیں شوزان کی اور پولیس کے ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کیا بتا رہی ہے یہ دیکھیں پولیس کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ہر اینگل سے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے حالانکہ کل جب چار دن کی ریمانڈ شوزان کو دی گئی اس کے بعد پولیس نے شوزان سے جب پوستاج کی تو اس نے اس بات کا قبول نامہ کیا کہ دراصل شردہ مرڈر کیس کے بعد اس کے من کے اندر ایک در بیٹ گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ عمر کا اور اس کے علاوہ دھرم کا حوالہ دے کر وہ تنیشہ سے الگ ہونا چاہ رہا تھا اور یہی بات تنیشہ کو ناگاوار گزر رہی تھی لیکن جو پولیس کا کہنا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جو پولیس آتمتیا کی جو تھیوری ہے اس پورے جو معاملے کا جو تھیوری ہے وہ دراصل آخری پندرہ منٹ پہ پولچکر رہ گئی ہے بینا کچھ خرچ کیے اپنے کچن سے ہوم بیکری بزنس کر کے چالیس ہزار روپے مہینہ کمارہی ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے آخری پندرہ منٹ وہ پندرہ منٹ جب خودکوشی تنیشہ نے کی تھی یعنی کی سیٹ کے اوپر تنیشہ اور شیزان دونوں خانہ کھا رہے تھے خانہ کھاتے کھاتے اچانک سے تنیشہ اٹھتی ہے اپنے میک اپ روم کے اندر جاتی ہے اندر سے کنڈی لگاتی ہے اور اس کے بعد خودکوشی کر لیتی ہے وہ پندرہ منٹ کے اندر آخر کار ایسا کیا ہوا تو پلس جو شیزان ہے اس سے یہی جاننا چاہتی ہے آخر کار پندرہ منٹ کے دوران جب وہ دونے ایک ساتھ لنچ کر رہے تھے اور جتیندری یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہی سوال بنا ہے کہ جو آخری کے پندرہ منٹ تھے ایسا ہو کیا گیا کیونکہ پہلے لنچ کرتے اور اس کے بعد بھی جا کر اتنا بڑا قدم تونیشک طرف سے اٹھا لیا گیا اس میں ہوا کیا تھا اس پندرہ منٹ کی مسٹری کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اسے پتہ لگانے کے لئے کہ آخر مین وجہ کیا رہی ابھی تک کتنے بیاندرج کیے گا ہے کس کس سے پچھتاچ کی گئی ہے اور کس کس سے پچھتاچ ہو سکتی کیا پلائن ہے ابھی اس پولیس کی طرف سے جی بلکل دیکھیں ممبئی پلیس کا کہنا ہے کیس کو اگر سول کرنے کے لئے سب سے مہت پرون ہے ڈیجیٹل ایویڈینسز مطلب وہ ایویڈینسز جو کی ان کے فون سے برامت ہوں گے دونوں کے فون سے ان کی ورس ایپ چیٹ پلیس انیلیسز کرنا چاہتی ہے پچھلے ایک مہینے کا جاننا چاہتی کہ آخر کار جو آرو جو تونیشہ کے پریوار والے شیزان کے اوپر لگا رہے کہ ایک اور لڑکی سے اس کے سمبند تھے تو کیا واقعی اس کے سمبند تھے تو یہ بات شیزان کے فون سے پتا چلے گی جہاں تک تونیشہ کی بات ہے دونوں کے بھی جھگڑا کس بات کو لے کر ہوا کب سے ان کے بھی جھگڑا چل رہا تھا یہ بھی دونوں کی جب چیٹ دیکھی جائے گی تو اس کے بات کھلا سا ہوگا تو کہیں نہ کہیں پلس کا کہنا ہے کہ اس کیس کے اندر جو آرو پر تیاروں کا کھیل چل رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو ورس ایپ چیٹ ہے جتندر کیونکہ لگاتار جو تونیشہ کی ماں ہے وہ ایک لڑکی کا ذکر کر رہی ہے پہلے سے ہی شیزان کے کسی ریلیشن میں ہونے کا ذکر کر رہی ہے اس پر ہی بات کریں گے لیکن اس بیچ آپ کو ایک اور بڑی اہم جانکاری اس پورے معاملے کو لے کر دے رہے ہیں جتندر آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے بگ فال کے ذریعے یہ جو جانکاری ہے وہ آپ کے سامنے ہے تونیشہ نے جان دی ہے ذمہ دار ہے شیزان یہ کیسے ہو رہا ہے تونیشہ کی ماں کیا خلاصہ کر رہی ہے اور شیزان کا قبول نامہ کیا ہے یہ آپ جانئے کئی لڑکیوں سے کئی لڑکیوں سے شیزان کے سنبند تھے یہ تونیشہ کی ماں کی طرف سے خلاصہ کیا گیا ہے اور شیزان نے ابھیتہ کی پوچھتاچ میں کیا قبول کیا ہے یہ آپ جانئے شردہ مڈر کیس کی وجہ سے بریک اپ ہوا ہے کافی ڈر گیا تھا وہ تونیشہ کا تین سے چار مہنے تک افتاب کیس کے بعد وہ کافی زیادہ ڈر گیا تھا اور اسی کے بعد یہ بریک اپ ہوا ہے تونیشہ کی ماں کیا بول رہی ہیں شادی کا وعدہ کر کے بریک اپ کر لیا لیکن شیزان کا قبول نامہ کیا ہے عمر اور دھرم کا حوالہ دے کر بریک اپ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ جتندر لگاتار بنے ہوئے ہیں ان کا ہم رکھ کریں گے لیکن ایک اور دے کہ شیزان نے تونیشہ کو دھوکہ دیا تونیشہ نے پہلے بھی سوسائٹ کی کوشش کی تھی شیزان کا قبول نامہ ہے تو چلیے ٹھیک ہے اس پر لگاتار ہم آپ کو تمام جانکاری دیتے رہیں گے جتندر بھی ہمارے ساتھ جڑے آپ کا بہت دوست شکریہ بینا کچھ خرچ کیے اپنے کچن سے ہوم بیکری بزنس کر کے چالیس ہزار روپے مہینہ کمارے ہی ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی